یا مرحبا رمضان خیر لنا و آمن اولم بشار نور تشتاق کل ابدان سنا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جو کرتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت نور بھی پرستا ہے اللہ اکبر قرآن کا پڑھنا نور قرآن کا سننا نور قرآن کا اترنا نور قرآن کا دیکھنا نور قرآن نور ہی نور ہے احادیث طیبہ کی اندر صحیح احادیث میں ذکر آیا حضرت برہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اب صحابہ اکرام کا جو قرآن پاک پڑھنا تھا ہم اس کے درجے تک کہاں پہنچ سکتے ہیں ہم تو اس کا حقیقی تصور بھی قائم نہیں کر سکتے کہ جو ان کا سوز جو ان کا لہن جو ان کا قرآن کے معانی میں گہرائی کے ساتھ تفکر اور پھر حضور کی زباد سے انہوں نے اس کو سنا اور پھر اس کیفیت میں ڈوب کر ان کا پڑھنا بہرحال وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اسی دوران ان کا گھوڑا وہ چیخنا شروع ہو گیا اور اس نے اچھل کود شروع کر دی انہوں نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور گھوڑے کے ساتھ آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھی تو دیکھا کہ ایک نور کا سائبان ہے ایک نور کا حالہ ہے کہ جس نے اس پورے ماحول کو اپنے زیرے اثر رکھا ہوا ہے ان کے اوپر بھی کیفیت تاری ہو گئی بارگاہ رسالت میں اور اس کی یا رسول اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا تو میں نے میرا گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا اور پھر ہم نے یہ نور کا سائبان دیکھا نور کا حالہ دیکھا تو حضور نے فرمایا ہاں یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو یہ وہ نور ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ اس طرح اترتا ہے آپ اس کو پڑھتے رہا کریں تو یہ وہ نور ہے جو انہوں نے دیکھ لیا اور اللہ نے انہیں دیکھنے والی آنکھیں عطا فرمایا ہم بھی جب قرآن پڑھتے ہیں تو سکینہ ضرور نازل ہوتا ہے اتمنان نازل ہوتا ہے اور اس کو حدیث طعیبہ میں اس نور کو سکینہ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ جیسے ہی بندہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اور واقعی حضوری قلب اور خوشوے قلب کے ساتھ بیٹھے تو پڑھتے کے ساتھ ہی اسے اتمنان ملنے لگتا ہے وہ والا پڑھنا نہیں پندرہ دن میں مکمل کرنا ہے بھاگنے والی صورت نہیں لڑائی والی صورت نہیں نیکیوں میں آگے بڑھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اتمنان کے ساتھ نہ کہ بے اتمنانی کے ساتھ نیکی کے اندر بھی تمانیت چاہیے